بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اکثر یہ سنا آئے کہ یہاں میرے اوپر ایک مشکل وقت ہے یہاں ایک میں مشکل وقت سے گزراؤں ہر انسان کے زندگی میں مشکل وقت آتا ہے اور وہ چلا بھی جاتا ہے کئی لوگ اس مشکل وقت سے کچھ سیکھتے ہیں اور اکثر نہیں سیکھتے مشکل وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے فرقیزامپل آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی یہ ایک مشکل وقت ہے آپ پر کاروبار نہیں چل رہا مشکل وقت ہے جاب نہیں مل رہا یا جاب چلی گئی ہے مشکل وقت ہے کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج کے لیے آپ در بدر دھکے کھا رہے ہیں علاج نہیں ہو رہا مشکل وقت ہے گھر میں پیسوں کی کمی ہے مشکل وقت ہے قرائے کے لیے پیسے نہیں ہے مشکل وقت ہے گھر میں ناچاکی ہے مشکل وقت ہے مشکل وقت آتا ضرور ہے زندگی میں مگر کچھ چیزیں میں آپ وہ بتاتا ہوں اگر آپ کریں گے تو وہ مشکل وقت آسانی سے گزر جائے کہتے ہیں مشکل وقت جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی انسان کے لیے امتحان ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں ہر انسان کی زندگی میں فقیر ہو یا بادشاہ ہو مشکل وقت آتا ضرور ہے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر مشکل وقت پہ آتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا اگر آپ مشکل وقت کو یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قریب کر رہا ہے تو یہ نعمت ہے یہ مشکل وقت کیونکہ آپ اللہ سے قریب ہوتے ہیں رجوع کرتے ہیں مشیوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر جب پرابلم میں آتے ہیں مشکل آتی ہے تو ہم اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں اللہ کے دعا کرتے ہیں یعنی اللہ یاد آتا ہے مشکل وقت میں تو بہت بڑی نعمت تو سکتی ہے اگر رب کی طرف رجوع کرے انسان اور دوسرا یہ ایک طبقہ ایسا بھی جو مشکل وقت میں کہتا ہے کہ یار یہ میرے گناہوں کی سزا ہے یا میرے ساتھ یہ کیوں ہوا لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں مشکل وقت کن لوگوں پہ آتا ہے سب پہ آتا ہے کوئی شخص بچا ہوا نہیں ہے دیکھیں زندگی اگر سانٹ ستر سال کی ہے تو زندگی میں کئی مرحیل آتے ہیں اس میں اسٹرولوجی کے حوالے سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی کوئی پلانٹ کی پوزیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان پر اثر ہوتا ہے اس کے فیصلوں پر اثر ہوتا ہے زندگی میں تو اس کی وجہ سے مشکل وقت آ سکتا ہے آتا کیوں ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے آپ دیکھیں ایک بچہ کھڑے ہونے سے پہلے رینگتا ہے پھر بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہے بگر دورنے کے لیے اس کو کبھی کبھی کچھ سٹیپس آگے لینے پڑتے ہیں اس میں گرتا بھی ہے اور پھر چلنے لگتا ہے اور پھر دورنے لگتا ہے یہی مشکل وقت ہے انسان کو مضبوط کرتا ہے مشکل وقت اگر مشکل وقت نہ ہو تو انسان مضبوط نہ ہو مشکل وقت ہی سکھا جاتا ہے کہ ہر روز ایک نیا چیلنجز زندگی میں مشکل وقت یہ بھی سکھاتا ہے کہ کون آپ کے دوست ہے کون آپ کے دوست نہیں ہے جو مشکل وقت میں کھڑا ہو جائے وہ آپ کے دوست ہیں مگر جو مشکل وقت میں آپ کو چھوڑ جائے وہ آپ کے دوست نہیں چاہے ویسی دوستی کتنی پرانی ہو تو مشکل وقت رشتوں کی اہمیت سمجھاتا ہے مشکل وقت انسان کے رویے اور اخلاق کو سمجھاتا ہے انسان کو اپنے صبر کے پیمانے کا پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقت میں میرا صبر کتنا تھا میری برداشت کتنی تھی انسانوں کی پہچان ہوتی ہے بہت ساری انسان کے اوپر حقائق کھلتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں رشتداروں کو بھی پتہ چلتا ہے کچھ پوچھتے نہیں ہیں اور کچھ آ جاتے ہیں آپ کے پاس خوش نصیب ہے اگر آپ کے رشتدار آپ کے ساتھ کھڑے ہو مشکل وقت میں انسان جب مشکل وقت سے گزر جاتا ہے اور اچھا وقت آتا ہے وہ مشکل وقت وہ بھول جاتا ہے تو پہلی چیز یاد رکھیں کہ جب زندگی کا دور اچھا ہو کبھی اس برے دور کو مت بھولیں کیونکہ اس میں آپ نے کچھ سبق سیکھیں اور جب زندگی کا اچھا دور شروع ہو جائے کوشش کریں کہ صحیح فیصلے کریں تاکہ مشکل وقت پھر آپ کے پاس نہ ہے تو پہلی چیز مشکل وقت میں صحیح فیصلہ کرنا مشکل وقت کو ٹالتا بھی ہے اور اس سے کم بھی کرتا ہے کئی دفعہ گھروں میں والدین آپ کو تربیت دیتے سمجھاتے خاص کر والدہ والدو بھی انہوں نے بھی زندگی دیکھی ہے تو والدین کی باتیں ضرور سمجھیں اس ایج میں اگر آپ ینگ ہیں تو نوملی آپ درگزر کرتے ہیں سنتے نہیں اپنے والدین کی بات وہ آپ کو جو نصیت کرتے ہیں وہ مشکل وقت میں بڑی کام آئے گی اب ایک سوال یہ ہے کہ جی مشکل وقت کے انسان مشکل وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیسا کرے دیکھیں ہر آنے والی سانس آخری ہو سکتی ہے اسی طرح کسی وقت بھی مشکل وقت آپ پر آ سکتا ہے تو تیاری کے لیے روئیہ چاہیے ایک تو یہ چیز یاد رہے کہ مشکل وقت مشکل نہیں ہوتی سکھانے کے لیے آتی آپ کو یہ آپ کے غلط فیصلے کے رد عمل ہوتا ہے ہر عمل کا رد عمل ہے تو جب مشکل وقت کی تیاری اس طرح کرے کہ اپنے عمل پر غور کرے ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسپٹ ہے میڈیٹیشن میں اور مراقبے کے جو شاگرد ہوتے ہیں استاد ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ انسان زندگی اس طرح گزارے کے وہ ہر لمحے باہوش رہے یعنی شعور کے ساتھ زندگی باشعور زندگی گزارنا اگر انسان باشعور زندگی گزارے گا تو اس کو اپنے عمل پر اختیار ہوگا جب عمل پر اختیار ہوگا تو عمل وہی ہوگا جس کا رد عمل اچھا ہوگا ہمارے عمل پر اختیار نہیں کیونکہ ہم ایموشنلی ایکٹ کرتے ہیں جذبات کی روح میں بھیجاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں کبھی غصے میں کرتے ہیں کبھی نفرت میں کرتے ہیں کبھی لالچ میں کرتے ہیں کبھی حسد میں کرتے ہیں کبھی غبرات میں کرتے ہیں کبھی ڈر میں کرتے ہیں اب مشکل وقت میں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ مشکل وقت میں اپنے پیدا کرنے والے سے رجوع کریں یہ جو تن لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اپنے رب سے منسلک ہوتا ہے یہ بڑا سکون ملتا ہے میری ایک عادت ہے رات کو کہ میں کچھ دیر کیلئے اللہ سے اس طرح بات کرتا ہوں جلسے میرا رب میرے سامنے بیٹھاؤ میرے دوست کی طرح اور میں اس سے وہ گفتگو کروں آج دن بر کیا ہوا مجھے کیا مشکل پیش آئی کیا کام ہوا کیا کام نہیں ہوا اس طرح بات کریں اپنے رب کے ساتھ یاد رہے وہ آپ کی ماں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے تو اس کو اپنا دوست بنا لیں اور اس سے اس طرح بات کریں تو مشکل وقت میں اگر آپ گفتگو لوگوں سے تو کری سکتے ہیں رائے لے سکتے ہیں سیانے لوگوں سے دانہ لوگوں سے آپ بات کر سکتے ہیں جی میں کیسے گزار ہوں یہ مشکل وقت ساتھ ساتھ رب کے ساتھ گفتگو کریں بڑا فرق پڑے گا آپ مجھے لکھیے گا کامٹس میں کہ اب اللہ سے اگر آپ نے روز رات کو پانچ منٹ بات کرنا شروع کی اس کے بعد کتنا بڑا فرق پڑا آپ کے روئیوں میں جو اعتماد آپ کے اندر آئے گا جو یقین آپ کے اندر آئے گا ایسا لگے گا کوئی ذات آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے جو آپ کی حفاظت بھی کرتی ہے اور آپ کے خیال بھی رکھی اور آپ سے پیار بھی کرتی ہے دوستو آخری بات پھر دورانا چاہتا ہوں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر بابوں کے پاس جانا شروع کرتے ہیں بھئی تعویز ہو گیا گندہ ہو گیا جادو ہو گیا آسیب ہو گیا ہو سکتا ہو مگر وہ کونسی ذات ہے ان تمام چیزوں سے آپ کو نجات دلائے گی وہ ہے رب کی ذات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب مشکل وقت ہوتا ہے تو اللہ سے رجوع کرتے ہیں اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں تو اگر مشکل وقت میں آپ اللہ سے قریب ہو جائے تو یہ آپ کے لئے امتحان بھی ہے مگر ایک بہت بڑی رحمت بھی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب ہوتا ہو اس کے لئے آپ کو ان کشم کشمے اور اس مشکلات میں مقتلع کرتا تھا کہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور اکثر لوگ جائے وہ نہیں جاتے کہیں اور چلے جاتے یہ یاد رہے مشکل وقت میں کوشش کریں کہ آپ پیدا کرنے والے سے رجوع کریں اپنا خیال رکھئے گا پاکستان پائن دباد موسیقی